ایسیو آداب آپ کے استقبال ہمارے چینل شمع فردو ہنگی میں آج ہم پڑھیں گے یوم آزادی یعنی پندرہ اگست یہ ہمارا ٹھیک ہے تو لکھا ہوا ہے کہ پندرہ اگست انیس سو ستادیس سے پہلے اندوستان انگریزوں کے ماتحط ہے غلام ملکہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اندوستان نے آزادی کی لڑائی رہی آخر میں جیت آزادی کے سپائیوں کی ہوئی اور انگریزوں کو اندوستان چھوڑ کر باغنا اس طرح پندرہ اگست انیس سو سنتادیس کو اندوستان آزاد ہو گیا لال قلعہ پر انگریز حکومت کا جھنڈا اتار کر اپنا قومی ترنگا جھنڈا پھرائے گا اور اس دن پورے ہندوستان میں تمام سرکاری مارکوں پر ترنگا جھنڈا گیا چراغہ کیا گیا اور کچھ یہاں منائی گیا اس کے بعد پندرہ اگست اندوستان کی آزادی کا تاریخ یہ دن ہمیں اپنی دن ان بہا دروہ و سرکاروز بھائیوں کی آت دینا انہیں اپنے ایش آرام اور جانو مال کو حسطہ قربان کر گیا ان لوگوں نے پورا منت عدم تشدد کی راہ سے ہٹ کر تشدد مارنے مرنے کا راستہ افتیار کر گیا اپنی جائیں آزادی کے لئے قربان کر گیا اور بہت دروہ میں شہید بغت سنگھ اشفاق اللہ خان اور راج گروہ وغیرہ کے نام قابلے گیا اگر ایک طرف قربان نڑائے لڑنے والے گاندی جی مولانا آزاد اور پنڈیت نہرو وغیرہ اپنی گرفتاریاں دے رہے دے دے کر ہندوستان کی جیلے بھری تھی تو دوسری طرف بھگست سنگھ کی پارٹی نے بم اور پسٹول جلا کر انگریزوں کی سرکار کو دہشت زدہ کر کے ہندوستان چھونے پر مجبور کر گیا یوں تو پندرہ اگست پورے ملک میں ہر سال قومی تیوار کی شکل میں بڑی دھومدام سے بنایا جاتا ہے لیکن دلی میں اس کی چہل پہل دیکھنے لائے اس دن پورے ہندوستان کے اس دن دان کے وزیر آزم لال قلعہ پر جنڈا لے راتے ہیں اور تقریر راتے ہیں جس میں مختصر طور پر گزرے برس کی خاص خاص باتوں کا اور آنے والے سال کے نئے ارادوں کا منصوبوں کا زفر تقریر سے پہلے وزیر آزم کو کس کو بھی سنامی دی آتی ہے وزیر آزم کی تقریر کو سننے کے لئے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تقریر ریڈیو ٹیلیویزن پر اہل ملک کو سنائی جاتی ہے رات کو تمام سرکار امارت و برور سنے دی آتی ہے اس دن سکول پوریز دفتر بازار میں چھٹی ہے یہ رانہ ہے امید ہے کہ ویڈیو بھی پسند آگئے ہوئے ہیں ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے ہم سے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیں شکریہ